جتنے بھی ناظرین جو ہیں وہ ہمارے پروگراموں کو دیکھتے ہیں اور اس میں اظہار محبت کرتے ہیں اور پیغام حق کو آگے سے آگے شیئر کرتے ہیں پہنچاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی جو ہے ان کو ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے اور آپ نے جیسا انداز سے اظہار محبت کیا ہے اس آپ کی جو ہے اس اظہار محبت کو بھی اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے ابھی جو ہے انشاءاللہ ناظرین بیعت ہوگی اور جو میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ انگریزی مہینے کے جو ہے وہ سیکنڈ سنڈے ہم بیعت کیا کریں گے تو آج ہم دو سیکنڈ سنڈے ہے جس لئے آپ سب ادرات بیعت کے لئے تیار ہو جائیے تو انشاءاللہ ابھی ہم جو ہے بیعت کریں گے میں خطبے کے الفاظ کہوں گا تو خطبے کے الفاظ کے بعد جو ہے وہ جو میں الفاظ کہوں گا ان کو آپ جو دوراتے رہیے گا اور جو لوگ دورا لیں گے وہ میرے سلسلہ بیعت میں داخل ہو جائیں گے یہاں تک کہ میرے ریکارڈری پروگرام بھی اگر سنیں گے اور اس میں بھی الفاظ کو دورا لیں گے تو وہ بھی میرے حلقہ بیعت میں داخل ہو جائیں گے لہذا پھر وہ میرے ورس اپ کے اوپر مجھے اطلاع کر دیں کہ ہم نے وہ بیعت کر لی ہے آپ مزید ہمیں رہنمائی کریں تو میں پھر مزید جو معمولات ان کو بھیج دوں گا میرا ورس اپ نمبر ہے 347-458-9061 اس کے اوپر جو ہے آپ وہ بھیج دیں گے میسیج کہ ہم نے بیعت کر لی ہے آن لائن لہذا پھر آپ کو مزید میں رہنمائی کروں گا اور اس کے مطابق آپ جو اس سے جائے وہ روحانیت کی سفر کو آگے سے آگے لے کے چلتے رہیں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو برکتی عطا فرمائے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام وعلا ملا نبی بعدہ اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنتق اللہ وکون ما صادقین صدق اللہ العظیم ہم ایمان لائے اللہ پر اس کے فرشتوں پر اس کے کتابوں پر اس کے رسولوں پر آخرت کے دن پر اور اس بات پر کہ ہر اچھی بری تقدیر اللہ کی جانب سے ہے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ہم نے بیعت کی سلسلہ چشتیا سابریہ میں حضرت اقدس شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدیہانوی شہید رحمت اللہ علیہ سے منیر آمد اخون کے ہاتھ پر ہم نے توبہ کی کفر سے شرک سے بیدت سے گناہ کبیرہ سے ہم عہد کرتے ہیں کفر نہیں کریں گے شرک نہیں کریں گے بیدت نہیں کریں گے گناہ کبیرہ نہیں کریں گے اگر خدا نہ خاصتہ ہو گیا تو فوراں توبہ کریں گے ہم عہد کرتے ہیں نماز پبندی سے ادا کریں گے رمضان کے روزے رکھیں گے اگر صاحب نصاب ہوئے تو زکاة ادا کریں گے اگر حج فرض ہوا تو حج ادا کریں گے شریعت کے تمام حکموں کو دل و جان سے پورا کریں گے ہم اہد کرتے ہیں جھوٹ نہیں بولیں گے غیبت نہیں کریں گے چغلی نہیں کھائیں گے نہاک کسی کو نہیں ستائیں گے چوری نہیں کریں گے ڈاکہ نہیں ڈالیں گے زنا نہیں کریں گے بوتان نہیں لگائیں گے جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ہے ان سے باز آئیں گے اللہ تعالی ہماری بیعت کو قبول فرمائے آمین یا رب العالمین ماشاءاللہ آپ حضرات سلسلہ بیعت میں داخل ہو گئے ہیں جن جن لوگوں نے الفاظ دورا لیے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس بیعت کو قبول و منظور فرمائے اور بیعت کا جو مقصد ہے اسلاح باطن تذکیہ نفس وہ تذکیہ نفس و اسلاح باطن کی جو منزل ہے ہمیں عبور کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے علم و معرفت کے دروازے کھول دے اور میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام لوگوں کو جو یہ حلقہ بیعت میں داخل ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالی جو ان کی اس بیعت کو قبول و منظور فرمائے اور بیعت کے انوارات ان کو عطا فرمائے اور آپ درات کو اللہ تبارک و تعالی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نسبت باطنی عطا فرمائے اس لئے کہ میرے ذریعے سے آپ اس روحانی سلسلے کا سفر کرتے کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے ہیں تو یہ وہ شجرہ طیبہ ہے جو رسول اللہ تک پہنچتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کی راہیں جو سمرتی ہیں اللہ تبارک و تعالی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مقام محمود پر فائز فرمائے اور آپ کی خاص نظر کرم ہمیں اور آپ سب کو جو ہے اللہ خوب خوب عطا فرمائے